بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد کلناہم یا رب العالمین و اصلی و اصلیم علی کا یا خاتم النبیین وعلا آلہی و اصحابہی اجماعین اما بعد فاعود باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد الابا احد من رجالكم و لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و كان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَعْلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَدْلُوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یاسمدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ خوش شاکوں کو بُتَادَا غُلَاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑ لے ضرور غبلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یاسمدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ مولای صلی اللہ دائماً عبدا على حبیبیكا خیلِ خلقِ کُلِّهِ منظفن ان شریکن فی محاسینه و جامرن حسن فیر غیرون قاسینه محمد تاجرس للاحی قاتبتن محمد صادق اکوالی وَالْقَالِهِ محمد ذکرُهُ رُخُلِ الْقُسِنَةِ محمد شکرُهُ بَرْضُنْ عَلَى الْأُمَامِ ربِّ صلی اللہ دائماً عبدا على حبیبیكا خیلِ خلقِ کُلِّهِ ہمیں ہے جان سے پیارا مشان ختمِ نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا مشان ختمِ نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختمِ نبوت کا تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختمِ نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختمِ نبوت کا یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا کرو اپنے لہو سے بھی دیان ختمِ نبوت کا مٹانے کو زمانے سے گلاہر کادیانی کا اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختمِ نبوت کا دیا ختمِ نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختمِ نبوت کا بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیان ختمِ نبوت کا انوکی شان اس فن میں کیا مہرِ علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختمِ نبوت کا خدایا شاہ نورانی کی قبل پہ رحمتیں برسے بنایا جس نے پورا کاروان ختمِ نبوت کا دبانے کو زمانے میں گلاہر کادیانی کا لگائے نعرہ ہر پیروں جوان ختمِ نبوت کا خدا بندہ مدینے کے چمکتِ چاند کا صدقہ بنا دے اپنے آصف کو حسان ختمِ نبوت کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہو وعمہ نوالہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکرہو وعزہ اسمو کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسار قائدِ المرسلین خاتمِ النبیین احمدِ مجتبع جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 وآس خب classification دروارِ گوھر بار میں حضیعت رضو السلام عرض کرنے کے بعد ربِ زلجلال کے فضل اور طفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ اعتمام آج ہم سب کو عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت آسل ہو رہی ہے سٹیج پر آل سنت و جواد کے نامور عالم دین شیخ الحدیث حضرت مستی محمد نظام الدین جامی شاہب امیر تحریک سرات مستقیم پاکستان ساہی والڈبین رون کفروز ہیں سہبزادہ والا شان حضرت پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب زید مجدہ حضرت علامہ مرتضی حاشمی ناظمی علیہ تحریک لپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستی پنجاب حضرت سہبزادہ محمد سادی شیرازی ناظمی علیہ تحریک لپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائی والڈبین فاضل محتشم حضرت مولانا محمد حنیف نظامی صاحب امیر تحریک لپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پتن شریف دیگر فاضل محتشم حضرت مولانا محمد عطا الرحمن ساکب صاحب کسیر تعداد میں علماء مشایخ اس اجتماع میں جنب اگر ہیں میں اپنی طرف سے آج کی کانفرنس کے منتظمین کو حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی مینت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اللہ ان تمام کارکنان کو جو کئی دنوں سے اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے ہر ہر قدم پہ کروڑوں ثواب عطا فرمائے اور جتنے بھی شرکاہ مہمان آج رونو کفروز ہوئے رب زلجلال سب کو اپنے فضل کا نوازشات کا بہت بڑا حصہ عطا فرمائے اللہ کا کروڑوں پار شکر ہے کہ ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور ختم نبوت پر یقین کوئی معمولی سی دولت نہیں اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم ہے اگر کوئی شخص رب زلجلال کو وحدہ الاشریک مانتا ہو سارے نبیوں کو مانتا ہو سارے رسولوں کو مانتا ہو کتابوں کو مانتا ہو فرشتوں کو مانتا ہو آخرت کے دن کو مانتا ہو تقدیل کو مانتا ہو یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا ہو رسول مانتا ہو بگر اگر سرکار کو آخری نبی آخری رسول تسلیم نہ کرے تو پھر بھی اس کو سند ایمان نہیں مل سکتی وہی مومن قرار پاتا ہے کہ جو ان ساری خوبیوں کے ساتھ اور ان سارے عقائد کے ساتھ ختم رقومت پر یقین رکھتا ہو اور پھر یہ یقین ہر گھڑی موجود رہے اگر زندگی کے کسی سال کے کسی مہینے کے کسی ہفتے کے کسی دن کے کسی گھنٹے کے اندر کسی منٹ کے سیکنڈ میں بھی معذر اللہ اس عقیدے سے وہ منحرف ہو گیا اسی گھڑی تباہ و برباد ہو جائے گا مرتد ہو جائے گا اور اس قدر اس عقیدے کی حفاظت ضروری ہے آج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے زکاة سال کے بعد ایک بار ہے روزے گیارہ ماہ کے بعد ایک مہینہ ہے نمازیں دن میں پانچ بار فرض ہے مگر عقیدہ ختم ربوت پر پہلا دینا یہ نہ زندگی میں ایک بار ہے نہ سال میں ایک بار ہے نہ مہینے میں ایک بار ہے نہ دن میں پانچ بار ہے یہ وہ ڈیوٹی ہے جو ہر مومن پر ہر سیکنڈ میں لازم کر دی گئی ہے یہ وہ فرض ہے کہ اس کو نبھانا ہر مومن پر ہر گھڑی لازم کیا گیا ہے یہ عقیدہ اس کی قیمت اس میں جو انسان کے لیے عظمت اور دولت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے کہ اس وقت حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابباجان ان کے چچا ان کے بھائی حضرت زید کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت زید تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضرت زید کے والد نے چچا نے بھائیوں نے ان کو پہچان لیا کیونکہ کافی دیر سے وہ ملنی رہے تھے اور انہیں اپنے ساتھ واپس گھر لے جانے کے لیے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو سرکار کی شفقت کو دیکھتے ہوئے واپس جانے سے انکار کیا ایسے میں جب حضرت زید کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی فَسَمْ مِمَا شِيْتَ مِنَدْ دِيَاتْ اِنَّهَا مِلُوْهُ الْاِيْتِ کہ ویسے تو اب زید جانی رہا آپ بھیجنی رہے آپ جتنے پیسے مانتے ہیں ہم وہ پیسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سونا پیش کرتے ہیں چاندی پیش کرتے ہیں آپ وہ سب کچھ مصول کر لیں اور ہمارے بیٹے زید کو ہمارے ساتھ بھیج لیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا آپ نے فرمایا زید پیسوں سے نہیں ملتا زید کی قیمت اس سے آگے کی ہے تم ایک کام کرو وہ کام کروڑوں دینار سے بھی زیادہ قیمت والا ہے اسعالکم ان تشہدو اللہ الہا ان اللہ وعنی خاتم انبیائی ورسولی تم جو آئے ہو زید کو لینے کے لیے تم سارے گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا آخری نبی بھی ہوں اور آخری رسول بھی ہوں یہ تم گواہی دوگے تو پھر میں زید آپ کے سبرد کر دوں گا اب تصبر کرو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدی اس گواہی کا کتنا اونچا مرتبہ ہے اس گواہی کا کتنا اونچا مقام ہے اس گواہی کی کتنی اونچی عظمت ہے اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام زید کے بورہ سا کے سامنے جس گواہی کی شرط لگا رہے تھے ہم اگرچہ صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں رب نے صبح و شام ہمیں وہ گواہی دینے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے کتنی قیمت ہے ختم نبوت پر ایمان کی کتنی ویلیو ہے سونے کے پہاڑ اس عقیدے کے ہم پڑھا نہیں ہو سکتے چاندی کی پہاڑیاں اس عقیدے کہ ہم پڑھا نہیں ہو سکتی اور پھر ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا کوئی سال تو کیا کوئی مہینہ تو کیا کوئی گھنٹہ بھی کفر و شرک میں نہیں گلارا کوئی مٹھ بھی کفر و شرک میں نہیں گلارا یہ یقین تو رب نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی عطا فرما دیا تھا اور اسی یقین کے زیر سایا ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس بنیاد پر آج عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے اجتماع کرتے ہوئے دو لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں مسلسل بلند کی جاری ہیں ان کو سمجھنا بھی ہے اس کی شرائط کیا ہے یہ ایک نعرہ ہی نہیں یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک بیعت ہے یہ غلف ہے یہ ایک معاہدہ ہے یہ ایک عبادت ہے یہ ایک ایجنڈا راہِ عمل ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں وہ پوری ہو تو پھر نعرے کی ادائیگی مکمل ہوتی ہے اور پھر لگانے کے بعد تقاضے ہیں اور وہ تقاضے آخری سانس تک نبانے ہوتے ہیں اس میں لذت تو بڑی ہے اس میں مستی ہے اس میں کیف ہے اس میں قوت ہے اس میں حیبت ہے آج جب یہ نعرہ لگتا ہے تو کفر کی کے ایوانوں میں ہنچل مجھ جاتی ہے اور اس وقت صرف یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں یہ نعرہ گونج رہا ہے اور اس کی ادائیگی کے وقت جو قیفیت ہوتی ہے غلامانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آج ایجنسیاں حیران ہیں حکومتِ حیران ہیں ادارے حیران ہیں کہ جب یہ نعرہ سنی جوان لگا رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں کہ ہم طوفان سے ڈکرائیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہم پہ کوئی بارود برسا انہیں کوئی خطرہ نہیں کہ ہمیں کس طرح بھی کسی ظلم و صدق کا نشانہ بنا جائے یہ قوت رب زرجلال نے اس نعرے میں عزل سے رکھی ہے مگر اس کی قوت اب کئی گناہ اس وقت سے زیادہ ہو گئی ہے جب غازی ممتاز سین قادری نے موت کا پندہ چون کے گلے میں ڈال کے زندگی کی آخری گھڑی میں جب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو بلند کیا تھا آج ممتاز قادری خود تو آنکھیں بند کر گیا ہے مگر وہ کروڑوں جوانوں کی آنکھیں کھوڑ گیا ہے آج گلی گلی میں ممتاز قادری اس روپ میں نظر آ رہا ہے یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا لگانے والا ہر جوان یہ ایک ممتاز قادری ہے ہم نے اس وقت کہا تھا جب تحریک رہائی غازی ممتاز قادری ابھی چل رہی تھی حکمرانوں کو ہم نے کہا تھا مت چھیڑنا ممتاز قادری کو ورنہ تمہیں ہر طرف ممتاز قادری نظر آنا شروع ہو جائیں گے وہ زمانہ جب ابھی بہت تھوڑے سے لو حقیقت ممتاز کو جانتے تھے حکومت کی طرف سے دباؤ تھا پرچے تھے ایف ایاری تھی گرفتاریاں تھی نام لینے پر پہلے تھے بندہ نا چیز نے اس زمانے میں یہ کہا تھا آج وہ بات میں دیکھتا ہوں تو مجھے چلتی پھلتی جسمانی طور پر سامنے نظر آتی ہے میں نے کہا تھا ہر عاشق رضول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا میعار قادری عشق کا میعار ہونا تو چھوٹی سی بات نہیں بہت بڑی بات اور اس وقت میں نے ممتاز قادری کو میعار عشق رسول الاسلام کہا تھا بڑے بڑے مفتیانے کرام نے بھی مجھے سمجھایا تھا کہ زندہ بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کن اگر توبہ کر جائے محفی مانگ جائے تو تمہارے ان لفظوں کی کیا حصیت رہ جائے گی تو تم حساب سے چلو تو میں نے کہا میں غیب نہیں جانتا مگر ممتاز قادری پر مجھے اعتباد ہے کہ ممتاز قادری میرے نظریوں کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا تو چشم فلک نے دیکھا میرے لفظ نیچے رہ گئے ممتاز قادری کا قد کہیں اوچا نظر آیا ہر آس کے رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا میعار قادری آج تنظیمیں ہوں خانکاہیں ہوں مدارس ہوں شخصیات ہوں وہ ممتاز قادری کے نام اور مشل سے منسلک ہو کر یہ بازے کرنا چاہتی ہیں کہ ہمارا تعلق غدداروں سے نہیں نبی کے وفاداروں سے ہے اس طرح میعار بنا ہے ممتاز قادری ہر آشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا میعار قادری اہد روان کا قول اور اقرار قادری فیض رضا سے بہترے کردار قادری صدیوں میں نور جائے گا اس چھیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے میں کہہ رہا ہوں برملا لکھ بار قادری میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤگے تیاب قادری یہ آج سے پانچ سال پہلے جب یہ آواز میں نے بلند کی تھی اس مقت کئی لوگ اس کو محض جذباتی نارا کہہ رہے تھے اور کئی لوگ محض اس کو شائرانہ تخیر کہہ رہے تھے مگر رب کعبہ کی قسم ہے وہ ساٹھ لاکھ افراق لیاقت بار کے اندر اور باہر جب ممتاز حسین قادری کے جنازے میں اکٹے ہوئے اور اس کے بعد یہ اہد و پیمان ہوا کہ ممتاز قادری کے مشن کو لے کر آگے چلنا ہے کیونکہ یہ پاکستان بنا بھی اسی جذبے سے تھا جب غازی علم الدین شہیر کی کا جنازہ نہور میں تیار تھا اور چھے لاکھ مسلمان جنازے میں اکٹھے تھے ہر زبان پہ سوال تھا ہم اتنے ہو کہ اپنا ایک غازی نہ بجا سکے بجا کیا ہے تو جواب یہی ملا چونکہ ملک اپنا نہیں تھا اس واسطے حکومت اپنی نہیں تھی راج انگریز کا تھا لیا تاکہ اپنے غازی تو بچے نموس مصطفی اسلام کے پہردار تو محفوظ رہے یہ عظیم پوائنٹ تھا تحریک آزادی میں کہ جس میں مسلمان اگرچہ تین سنیوں سے چڑھ رہے تھے جد و جہد آزادی میں مگر اس موقع پر آ کر سب نے اپنی ساری توجہ اس ملک کے حصول کے لیے وقف کر دی جہاں غازیوں کو حفاظت ملے جہاں سرکار کا نظام نافذ ہو چند سالوں میں برن سغیر کے مسلمان وں لیاقت باز میں سب کی آنکھوں میں آنسو تھے دل پہ چین تھے رمٹے کھڑے تھے عجیب فضاء نے افسوس کا لبا سوڑا ہوا تھا سر چکڑا رہے تھے دل کلیچے مون کو آ رہے تھے او پاکستان او اسلام آباد اور نموس مصطفی اسلام کا ہیرو اس کو بھندے پہ چڑھا دیا جائے ایسا کیوں ہے تو سب سوالوں کا جواب ایک تھا اگرچہ ملک تو اپنا تھا مگر نظام اپنا نہیں تھا تو غازی پھر شہید ہو گیا یہ دھچکہ لگا اس ملت کو تو وہاں سے یہ پیغام لے کر یہ بہر آئے کہ ہم نے پھر اس غازیوں کوئی نام ملتا ہے جہاں غازیوں کے لیے ایواڑ ہوتے ہیں اور یہ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے نارے کے اندر اس نظریہ کو لے کر قوم وہاں سے لوٹی ہے آج پاکستان کے شہر شہر میں نگر نگر میں گلی گلی میں اللہ کا فضل ہے لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے اس سے عقیدے کا بھی پتا چلتا ہے اس سے سیاسی مزاج کا بھی پتا چلتا ہے اس سے جاگنے کا ثبوت بھی ملتا ہے اس سے لگوں میں دوڑتے لوہ کی حرارت کا بھی پتا چلتا ہے اس سے ولایت امام اعظم اور غص اعظم بھی ہے اس میں فکر گنج بخش بھی ہے فکر بابا فرید بھی ہے یہ صدا مجد الفیسانی بھی ہے اور پیغام امام حمد رضا پریر بھی ہے اس لائے کی اندر بھائی بھائی سجدی مرشدی اب اس کو اس نعرے کا تسلسل اس کا مفہوم اس کے تقاضے یہ ایک سبق ہے جو قیامت تک آگے چلے گا اسی تحریک کے ساتھ انشاء کا نعرہ آج لگنا شروع نہیں ہوا نعرہ دھورے سے حابہ سے چلا ہے اور لوگ تو جماعتیں بناتے ہیں پھر نعرے سوچتے ہیں ہم وہ ہیں جن کے نعرے کی ریڈیسٹریشن بھی دربارے رسالت سے ہوئی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرما یا معاظب نا جبل وہ کہتے ہیں لب بلیک یا رسول اللہ صلی اللہ مخالی شریف میں سرکار فرماتے ہیں یا اکتاب وہ کہتے ہیں لب بلیک یا رسول اللہ صلی اللہ حلیق و صلی اللہ سرکار فرماتے ہیں یا آبا حریرہ وہ کہتے ہیں لب بلیک یا رسول اللہ صلی اللہ حلیق و صلی اللہ آج عارف والا کے قربو چوار میں یہ سادہ سادہ دہاتی ہوئی نعرہ بلند کر رہے ہیں جو سب سے پہلے دربارے رسالت میں لگا تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سب سے پہلے لگایا تھا جس کی ریجسٹریشن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی لہذا دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گڑی گڑی ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے لوگوں کی نئی تنظیمیں نئی سوچیں نئے ماتو نئے مختلف قسم کے نعرے مگر ہم نہ پٹھ کے ہیں نہ بدلے ہیں نہ پسلے ہیں جو نعرہ کبھی سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ منبرہ میں گونج رہا تھا وہی نعرہ آج اس مقام پہ بھی گونج رہا ہے اور اس میں بڑی جامیت ہے کچھ لوگوں کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ تنبیہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَلْنِمَتَ لَكَ وَالْمُلْقِ لَا شَرِكَ لَكَ اس سے مشابت ہو جائے گی چھرک ہو جائے گا ہم خود مہا نعرہ لگا رہے تھے مدینہ منبرہ میں جبلِ اُحَد کے ساتھ جبلِ رُمَات پر تو ایک نجدی بڑھ بڑھانے لگا شنو لبائک یا رسول اللہ کل لبائک اللہم لبائک تو ہم نے اس کو بازے کیا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَلْنِمَتَ لَكَ وَالْمُلْقِ لا شریک لک اس نعرے کا خاص وقت ہے خاص جگہ ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس پر آگے لگانے پر پابندی لگیاتی ہے مگر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعرہ ہے جو ہر قسم کے کپڑے پہنے ہو پھر بھی لگا سکتے ہو جو ہر مکان میں لگا سکتے ہو جو ہر زمان میں لگا سکتے ہو ارے لبائک اللہم لبائک لگایا منا میں لگایا عرفات میں لگایا مصدرفہ میں جب یوم النہر آیا دس سنحج کی صبح ہوئی جب سب سے بڑے جمرے کو پہلی کنکری لگی تو شریعت نے کہا اب لبائک اللہم لبائک بولنا بند کر دو اس نعرے کو تو روکنے کا وقت آگیا مگر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پابندی نہیں یہ ازل سے ابت تک ہمیشہ حرف گڑی میں لگتا ہی رہتا ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے توحید کا محافظ کھور ہو سکتا ہے جب سرکار کو کہا تھا حضرت ابو حریرہ نے ایک حدیث میں چار بار بخاری شریف میں لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں ابو حریرہ یہ فلان حرف فلان نفذ یہ توحید کہ منافی ہے اس کو بدل دو جب سرکار نے نہیں بدلاتا اب کون بدل سکتا ہے جو توحید ہے ہر دور میں توحید ہے جو شرک ہے ہر دور میں شرک ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس وقت تو ربائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید ہو پر آج شرک بن جائے اور ایسی شرک بن بھی کیسے سکتا ہے یہ نجد کے مفتی ان کی تو مطمہ رہی گئی وہ کیا دین سکھائیں گے آج کے اتباروں میں میرا بیان شپا ہوا ہے اے مفتی اب مو بند رکھے ہمارے سامنے دین بیان کرنے کی ان کی حیثیت نہیں رہی جب ترب کی بے پردہ کاثرہ بیویز کے ہاتھ سے سلمان بن عبدالعزیز ہاتھ ہلا رہا تھا اگر اس وقت بولنے تھے تو آج بھی بولنے اور اس وقت گونگے بن کے بیٹے تھے تو آج ہم ان کو بولنے نہیں دے گئے کہاں کیا تھا ان کا دین کہاں گیا ان کا فتوہ جب بازے اعلانی جاں پوری دنیا کے سامنے حرام کاری ہو رہی تھیں اور یہ حرم کے مفتی چپ کر کے بیٹے ہوئے تھے حالانکہ بن باز کا اپنا فتوہ ہے نور اللہ درب میں لکھا ہوا ہے اگر بندہ دستانہ بھی پہن لے اور عورت نے بھی دستانہ پہنے ہوا ہو پھر بھی ہاتھ ملائے تو حرام ہے ساری دنیا کے سامنے مسلمانوں کے سر سرم سے چھک گیا کہ خادم دھرمین کہلانے والا کیا قطب کر رہا تھا وہ سعودی عرب جس میں سینویں کھل گیا عورتوں کو درائمت کی اجازت بھی نہیں اور پرسو یہ بیان آیا کہ مارچ میں سعودی عرب میں فیشن ویک منایا جائے گا ہفتہ فیشن جہاں سے سنت چلی وہاں ہفتہ فیشن اسلام اپنے مولد و منشاہ میں اجنبی تیرا غزب کہاں ہے رب زلجلہ سرکار کے دیش میں یہ کمینے فیشن ویک منانا شروع ہوگا ہے ہم شجر رسول علیہ السلام کے نیچے جا بیٹھیں قبیلہ بنی سعج میں یہ بلڈوزر لے کے اس کو کٹنا شروع ہو جائے کہ دین کہہ رہا ہے شریعت کہہ رہی ہے کس موں سے تم شریعت کا حوالہ دیتے ہو تم تو شریعت بیٹ چکے ہو کہ جس وقت بیت المقدس ٹرمپ نے لکھ کر دے دیا یہود کو ساری دنیا چی خوٹری اگر نہیں بولا تو پھر سلمان بن عبدالعزیز نہیں بولا وہ آئیسی نے ترکی میں اجلاس کیا نہ خادم الحرمین پہنچا نہ اس کا بیٹا پہنچا نہ وزیر دفاع پہنچا نہ وزیر خارجہ پہنچا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ مکہ مکنمہ میں کعبات اللہ کے بعد سب سے مقدس جگہ کا کوئی نام پوچھے وہ دارِ خدیجہ ہے جو اس میں ہمارے آقا علیہ السلام یہ زندگی کے کئی سال بزر کیے اس دارِ خدیجہ میں ہزاروں آیات نازم ہوئی اس دارِ خدیجہ میں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بلادت ہوئی اور وہ دارِ خدیجہ تیرہ سدیوں تک محفوظ رہا یہ مروعہ والی سائٹ جہاں سائج مکمل کر کے بہر نکلیں تو تھوڑے فاصلے پر وہ دارِ خدیجہ تھا ان نجدیوں نے اس جگہ ٹیلٹ بنائے اور اس جگہ ہمام بنا یہ جو پہلے ہمام ہے مروعہ والی سائٹ میں یہ اس جگہ بنے جہاں ہزاروں آیات کارنی ہوا تھا دارِ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظلم کر کے اور ادھر یہود سے یاریاں کر کے آج ہماری آنکھوں میں دھول جو کرنا چاہتے ہیں اور لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو اقراض ہونے لگا ہے میں کہتا ہوں ابھی تو کل کی بات ہے تم کس مو سے اقراض کرتے ہو جب یمن کی جنگ شروع ہوئی تو تم نے ریال حلال کرنے کے لیے ریلیاں نکالی اور لیلیوں میں نعرہ کیا تھا لبائک یا خادم الحرمین لبائک یا خادم الحرمین یہ نعرہ اسلام آباد میں بھی یہ بینر لہو بھی یہ فلیکس کراچی میں بھی خادم الحرمین بیٹھا تھا الریاض میں اور تم یا کے ساتھ اس کو آواز دے رہے تھے اس کو تو قریب سنائی نہیں دیتا یہاں سے کیسے سنائی دے گا کہاں گئی تمہاری یا کی پابندی جو تم نے فتحے بنائے تھے کہ غوث عاظم کو یا نہ کہو حضرت علی رضی اللہ تعالی کو یا نہ کہو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے یا کے ساتھ نہ پکارو تم وہاں پا بنیاں لگاتے ہیں اپنے گھر پکارنے پہ آئے تو اس پہرے گونگے خادم الحرمین کو تم نے یا سے پکارنا شروع کر دیا تو پھر جگڑا ختم تمہیں تمہارا خادم الحرمین مبارک ہو ہمیں سرورے کونے مبارک 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 امام قرآنی نے اس کا مانا لکھا شر بخاری میں جو کہ بخاری میں نعرہ ہے تو شر بخاری کے اندر اس کا مانا ہے یہ کہتا ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حکم پر جان و دل سے حاضر ہوں اور عارضی نہیں آیا میں پکئی آگیا ہوں یہ لبائک کا مطلب اب دیکھو یہاں کچھ ہے مقیم اور کچھ ہے مسافر مقیم لفظ تو سب کو آتا ہے عربی کا لفظ ہے یہ مطلب ہے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فرما برداری کے لیے میں مقیم ہو گیا ہوں آپ کی فرما برداری کی بادی کا میں مقیم ہوں میں عرضی نہیں ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں آپ کے دین پر پہرہ دینے کے لیے میں حاضر ہوں آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میں حاضر ہوں آپ کی حصت اور ناموس کی نگاہانی کے لیے میں حاضر ہوں آپ کی شریعت کی بالا دستی کے لیے میں حاضر ہوں آپ کے نظام کے نفاظ کے لیے میں حاضر ہوں آپ کی سنت کو فیصل پر غالب کرنے کے لیے میں حاضر ہوں آپ کے اس وقت حسنہ کو رسم و رواد پر غالب کرنے کے لیے میں حاضر ہوں فکر مدینہ کو نیو وائٹ آڈٹ پر غالب کرنے کے لیے میں حاضر ہوں میں دن بھی حاضر میں رات بھی حاضر میں ہر گھڑی حاضر میری چانٹ بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میرے بچے بھی حاضر میرا سب کچھ حاضر یہ ہے لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر وفاؤں کے کئی سمندر اپنی آگوش میں لیے ہوئے ہیں اب اس میں شرائط ہیں پہلی شرط سب سے پہلی تو ایماندار ہونا ہے کہ زندہ بندہ جب یہ بول رہا ہو تو صاحب ایمان ہو کیونکہ بے ایمان اگر یہ بولے تو قرآن کہتا وہ یوں ہی ہے جیسے دوپہر کا وقت ہو اور سورج کی کرنے ریت کے سہرہ پر پڑھ رہی ہو تو لگتا ہے کہ تھاٹھے مارتا سمندر ہے قریب جو ہے تو قطرہ بھی نہیں ہوتا ایمان کے بغیر بڑے سے بڑے نیکی بھی یوں ہی ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اگر ایمان کہ اندر کیا ہے سننی عقیدہ کہ وہ عقیدہ رکھتا ہو جن کے سامنے میں وعدہ کر رہا ہوں حل پٹھا رہا ہوں تو میں انہیں زندہ سمجھتا ہوں اور پھر وہ میری سن بھی رہے ہیں اور سن کے سمجھ بھی رہے ہیں اور میرا حدف قبول بھی کر رہے ہیں اور قبول کر کے دیکھیں گے بھی کہ دیوانہ اب وفا کتنی کردار ہے اس بنیاد پر ہر بندہ اس نعرے کے تقاضے یا شاید پوری نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے کہ جب غازی صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو جماعت اسلامی نے بھی ریلیاں نکالی تھی غازی صاحب کی تصویریں اٹھا کے غازی صاحب کی تصویر تو اٹھا سکے مگر غازی صاحب والا نعرہ نہ لگا سکے ان کو ان کا مسئلہ کی اجازت نہیں دیتا تھا ان کو مودودی عزم کی اجازت نہیں تھی تو وہ غازی صاحب کو اپنے کھاکے میں ڈالنے کی پوری کمرے حمد پان چکے تھے کہ دنیا کو بتانا ہے کہ اتنے بڑے قد والا غازی ہماری تربیت کا نتیجہ ہے مگر غازی صاحب نے جنجوڑا صرف میری تصویر اٹھانے سے کام نہیں مرے گا میرے والا نعرہ بھی لگانا پڑے گا تو وہ نعرہ لگائیں تو مودودی کی ساری کتابوں کا انکار ہو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ غازی جن کا تھا وہ غازی کے وارث گلی گلی میں موجود ہیں سننی اس کی شرطیں پوری کرتا ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے اور صرف زندہ ہی نہیں بیدار بھی ہے اور بیدار ایسے کہ ہزاروں بیداریوں اس بیداری پر قروان ہیں سنتے بھی ہیں جواب دیتے بھی ہیں اور یہ حقیقت ہمارے آقا علیہ السلام نے خود بیان کر دی کیونکہ آپ کی دس ہزار سے زائد احادیث بولو ختمِ نبوت کے نساب سے منسلک ہیں آپ کو پتا تھا میرے بعد بات چلے گی اس وقت بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کی قفیت کیا ہے تو جب چودھویں صدی کے بعد پندھویں صدی میں میرے غلاموں سے پوچھا جائے گا کہ تم آرنبالہ میں کہتے ہو لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو صدیوں ہو گئیں خوت ہو گئے کس کے سامنے اپنا آپ پہ حاضر کر رہے ہو تو ان کے پاس جواب تو نہ چاہیے اور اپنا جواب نہ دے آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے سنا دے تو صحیح مسلم میں یہ حرفات موجود ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں راج کی رات میں سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا رائی تو موسیٰ قائمہ یسلی فی قبرہی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار کو پتا تھا میں جاؤں گا تو باہج نہیں آئے گی انہیں کون بتائے گی ٹیکنالوجی تو قبر کے اندر کیا چار پائی پہ لیٹے ہوئے بندے کی قفیت نہیں بتا سکتی جو چار پائی پہ لیٹا ہے ابھی دفن نہیں کیا گیا بخاری کی حدیث ہے سرکار فرما کہ اگر نیک ہو تو کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو اگر برا ہے کہتا اینا تصابون ابیہا کہاں لے جا رہے ہو اس کی آواز ہر شہر سنتی ہے انسان نہیں سنتا کیونکہ اگر انسان سنے تو نیا جنادہ تیار ہو جائے اب وہ سامنے جب لیٹا ہو ہم اس وقت پتا نہیں ہے تو کبر میں کیسے پتا چل سکتا ہے تو میری آقا علیہ السلام پہلے بتا کے میں کہ میں نے میراج کی رات دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے وسام کو طویل زمانہ گزر چکا تھا اپنی کبر میں میں نے دیکھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اب قائمہ مسلی یہ زبانہ رسالت ہے اور اس کی اتنی تشریف تو تم بھی جانتے ہو کہ صرف روح کھڑی نہیں ہو سکتی جسم ہوئی نہیں اور روح کھڑی ہو جائے صرف روح کیا بولو تو صحیح کیا کر سکتی ہے اور روح نہ ہو جسم کھڑا ہو سکتا اور جسم و روح دونوں ہو مگر بندہ سویا ہوا ہو تو کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا تو یہاں تو کھڑے بھی تھے نماز بھی پڑھ رہے تھے تو پتا چلا روح بھی تھی جسم بھی سلامت پھر نیند بھی نہیں ہے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وسال کے طویل زمانہ پا اپنی قبر میں حیاتِ حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ عالمِ بیداری میں جنبہ گر ہو تو جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی آقا ہے وہ آج گمبدِ خضرہ کے نیچے اپنی قبر کے اندر کس بیداری کے ساتھ جلوہ گا رہو گے اس واسطے جنہیں ہم لبیک کے رہے ہیں مازلہ مٹی میں نہیں ملے حیاتِ حصی حصی حقیقی جسمانی کے ساتھ بیدار ہے جو بھلاتا ہے دفتر بند نہیں ہوتا دن لات میں کسی گھڑی میں بھی جو کہ مسلم کی دوسری حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مَا مِنْ اَحَدْ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتْتَ عَرُدَّ عَلَيَ السَّلَامِ نَقْرَةَ تَحْتَ النَّفِي ہے چھوٹا ہو بڑا ہو گورا ہو کالا ہو عربی ہو عجمی ہو پہلی صدی کا ہو یا پندرمی صدی کا ہو جو بھی ہو جہاں بھی ہو جس تک بھی وہ مجھے سلام کہتا ہے میں خود سنتا ہوں خود ہی جواب ارشاد فرما دیتا ہے تو جن سے ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بھڑن کر کے حلب دے رہے ہیں کہ محبوب ہم بھاگے گے نہیں ہم حاضر ہیں حاضر ہیں ایسا نہیں کہ دس بجے تک تو نعرہ لگے تو قبول ہو جائے اور گیارہ بجے لگے تو دفتر بند ہو جائے نہیں میری آقا علیہ السلام فرما کے گئے ہیں نہ کوئی قریب برید کا جگڑا ہے نہ کوئی بولی کا فرق ہے نہ کوئی زمانے کی بات ہے نہ کوئی ٹائمنگ ہے جس وقت بھی جہاں سے بھی ایمان والا عاشق میرے محبوب علیہ السلام کو کہتا ہے محبوب میں حاضر ہوں اگر سچے دل سے کہہ رہا ہے سرکار قبول بھی کرتے ہیں اس کا حاضر ہونا نظرِ قرب بھی فرماتے ہیں اب اس بنیاد پر یہ عقیدہ صرف اہلِ سنت و جماعت کا ہے ہم اس کی شرط پوری کر سکتے ہیں دوسروں کہ ہاں تو چادرِ عقیدے کی اتنی تنگ ہے ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں یہ صرف اہلِ سنت ہے کہ ہمارا عقیدہ یہاں سے لے کر یہ چادر جنت کے دروازے تک پھیلی ہوئی ہے اور نبی اکرم نورِ متسرم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتِ حصی حقیقی جسوانی کے ساتھ جنبہ گر ہیں جو بھی بلاتا ہے اس کا حلف سرکار قبول فرماتے ہیں اب آگے حلف اٹھانے کے بعد حلف تو ویسے بھی اٹھائیں تو حلف ہی ہوتا ہے وعدہ تو بھائی سے بھی کریں تو نبانہ ہوتا ہے وعدہ باپ سے ہوتا ہے باپ سے وعدہ کہ اب کیسے بھائی سکتا ہوں حلف پیر صاحب کے سامنے اٹھایا ہے اب کیسے میں بھائی سکتا ہوں ارے یہاں تو بات ہی بڑی اونچی ہے حلف اٹھا رہے ہیں نبیوں کے سلطان کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکان بند کرنی پڑی بند کر آوں گا کھیت چھوڑنا پڑا چھوڑ آوں گا پہلے اب دیکھو نا صحابہ کا دین ایسی بھی راتیں گزارتے تھے دوری نہیں ملی گھٹلی تھی جیب میں تو موں میں رکھ کے گھٹلی گھونٹ پانی کا بھرا اور پانی کو جنبش دی تو گھٹلی دھل گئی تو اتنے پہ سمجھا کے رات کا کھانا کھا لیا ہے یہ نہیں کہ پہلے کہ محبوب کوئی اچھا سا کھانا تو کھلاو پھر جاتے ہیں جہاد کے لیے یا گھر دو توڑے آٹا تو گھر والوں کے لیے بھیجو پھر نکلیں گے وہاں صورتحان کتنی عظیم ہے تو آج بھی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ جس وقت بلند کیا ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی پیشے لدھ رکھنے ہیں دین پہ تو روزانہ حملہ ہو جاتا ہے اب دیکھو میں حج پر تھا کہ برما کا مسئلہ پیش آج برما کا ہم نے اس کے لیے مارچ کا اعلان کیا مارچ کیا برما فنڈ قیم کیا اور ابھی جانا ہی تھا برما اور بنگلہ دیش بیزے کے پرابلم تھے اور ابھی تک وہ پرابلم چل رہے ہیں اتنے میں ختم نبوت کا مسئلہ شروع ہو گیا اب وہ جاری ہی تھا کہ لانا سلا نے جو کفریات بکے وہ مسئلہ شروع ہو گیا ابھی وہ جاری ہے ٹو نائنٹی فائن سی اس کے بارے میں سینٹ کی جو ہیمن رائیس کمیٹی ہے ان کمینوں نے دو ترمیموں کا بل پیش کر دیا ایک یہ کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا جو موت ہے اس کو بدل کے عمر قید کی جائے اور دوسرا یہ کہ اگر گستاخ موفی مانگے اس کو چھوڑ دیا جائے یعنی یہ باقاعدہ سٹائننگ کمیٹی فائن ہیمن رائیس دونوں تجویزیں کمیٹی میں پیش کر چکے ہیں آگے ہیوان میں پیش کرنا چاہتے ہیں اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا اس پر ہم نے لانگ بارچ کی دھمکی دے دی کہ اگر سینٹ نے یہ تبدیلی کی تو ہم صرف لانگ بارچ ہی نہیں کریں گے تبدیلی کرنے والے سینٹر جو ان کو کان سے پکڑ کے بہر نکالیں گے اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ قانون نہیں بدلے گا اور جو بدلنا چاہے گا خود بدل جائے گا ابھی یہ مسئلہ بیچ میں ہے ادھر نجدیوں نے اس مقدس علاقے کو بیڈروزروں سے بسمار کر دیا اب دیکھو اگر تمہیں پتا چلے کہ پاکستان کے فلان شہر کے فلان مہدلے کے فلان مرلے کے فلان چپے پر سرکار دو عالم نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قدم رکھا تھا تم کتنے عدب سے گھر سے نکلو گے کہاں دور تم جوتے اتار دوں گے کہ وہاں جانا ہے جہاں سرکار کا قدم لگا تھا یہ بنی سادھ کا علاقہ جو طائف سے پچھتر کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے ظلہ محسان کے اندر وہاں تو ہزاروں بار سرکار نے قدم لگا ہے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے ہوئے مجھے بھی وہاں حضری کا رمضان سے پہلے شرف حاصل ہوا وہاں میں نے جلسہ بھی کیا اب وہ شک کے صدر بارا ترک جس کو شجرِ رسول اللہ علیہ السلام کہا جاتا ہے وہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آثار جو صدیوں سے محفوظ تھے اب نجدی حکومت نے وہ گرا دیئے اب ایک جان کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان اور ابھی کتنے ہیں جن کی ہمیں غبر نہیں ہوتی اور کتنے ہیں کہ جن کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو پھر لبیک کہنا ہے تو جاگتے رہنا ہے لبیک کہنا ہے تو دلیر رہنا ہے لبیک کہنا ہے تو دیار رہنا ہے سرکار فرماتے ہیں اور اب میرا عاشق لمبی تانکہ نہیں سو سکتا دعویٰ اس کا کرے اور چاہے کہ جھوٹی ملی رہے مثال سنو سرکار فرماتے ہیں سلاب کا پانی پہیڑیوں سے نیچے دلوانوں کی طرف اتنا تیزی سے نہیں جاتا جتنی تیزی سے انتہان میرے عاشق کی طرف جاتے ہیں اس واسطے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تقاضے یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس قبیلے میں ہیں جنہوں نے چودہ سنیوں میں لبیک کنارہ لگایا ہر کسی کو یہ سعادت میسر نہیں اور یہ پیسوں سے گریدی بھی ہی دا چکتی یہ سعادت بازور بازو لیز تانہ بخشت خدا بخشندا کتنی بڑی سعادت ہمیں جب ملی ہے اس کے لیے اس کا ہم نے تقاضہ پورا کرنا ہے اب دیکھو میں ایک اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج اس وقت نموسی بشادت کے مسئلے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فران بندہ فران گاؤں میں کادیانی ہے اور کادیانی غدار ہے ہمارے نبی علیہ السلام غدار ہے اور ایک کادیانی میں ہزاروں گستاک چھپے ہوئے ہیں کتنے گندے کمینے اور کفریات سے بھر عمر کی عقیدے ہیں زمان سے بیانی ہو سکتے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ رشتہ داری تھی چونکہ شادی کا موقع تھا چونکہ غمی کا موقع تھا چونکہ کاروبار کی مجبوری تھی اس واسطے ملنا پڑا سلام لینا پڑا بیٹھنا پڑا اگر وزید زور دیں تو کہتے ہیں ہم نے باہر زندہ بھی رہنا ہے بیٹ بھی ہے تم مولانا لوگ کتنی پبندی ہم پہ لگا رہے ہو اب دیکھو البدارہ والنہائیہ میں یہ حدیث موجود ہے اس قناعی حدیث ہیمار لوگ بھی مجھے گدے والی حدیث گدے والی حدیث کہ جب خیبر فتح ہوا تو سیاہ رنگ کا ایک گدہ ویسے یعنی عام ہمار کا ترجمہ گلی ہے لیکن جو اس کی ہسٹری ہے وہ بڑی عجیب ہے اس کے ہر عظم کو سلام کرنا ہوتا ہے وہ کے درازدوش گدہ مبارک دیکھو اس کے کارنامے اور لبیک کا نعرہ اور اس کی وفا یہ دونوں چیزیں اس حدیث میں موجود ہیں جب میری آقا علیہ السلام کے سامنے خیبر کا مال غنیمت پیش کیا گیا تو ان میں ایک سیارہن کا گدہ بھی تھا فَقَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ سرکار عاشقوں کو پہچان جاتے ہیں وہ کسی روح میں بھی ہو اب کیا میراج ہے یا کسی سے سرکار گفتگو فرمائے تو اس جان بر سے میری آقا علیہ السلام نے گفتگو شروع فرما دی اور اس نے بھی آخر سرکار کا منتخب تھا عربی میں جباب دینا شروع کر دیا جب یہ کلام ہوئی اس نے پھر اپنا درد چھیڑا اپنا اپنی تاستان بیان کی کہت اخرج اللہ من نسل جدی ستینا ہمارا محبوب میں عام گدہ نہیں ہوں میں بڑا خاندانی گدہ ہوں اللہ نے میرے جدی آلہ کی پش سے ساٹھ گدے پیدا کی ان کا بھی تو نصب ہوتا ہے کہ اوپر جو ہمارا جدی آلہ گدہ ہے اس کی نسل سے کئی صدیوں میں یہ نہیں دو چار سالوں میں کئی صدیوں میں نسل در نسل ساٹھ گدے پیدا ہوئے کل لہن لم یر کب ہوں اللہ نبیون کہ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم ساٹھ میں سے ہر ایک کی یہ شان ہے کہ ان پر صرف نبیوں نے سواری کی ہم نبیوں کی سواری رہے ہیں پیغمبروں کی سواری رہے ہیں یہ ہماری خصوصیت ہے کوئی غیرے نبی ہمارے باپ دادا کی کچھ پہ بھی نہیں بیٹھا اس وقت یہ جملہ بولنے کے بعد اپنا عقیدہ ظہر کرتا ہے آج ہم اگر قادیانی کو گدہ کہیں تو حکومت افیار کٹتی ہے کہ تم شرنگیزی کرتے ہو ایڈ سپیچ ہے تمہاری یہاں تک کہ جو ہماری تقریل آگے کاپی کر کے دے تین تین مہینے تو کئی وہ بھی جیلوں میں گزار آئے ایسے کمپیوٹر والے ان کے پاس سیور کپڑوں میں گئے تقریر ریکارڈ کرائی پھر بردی پہن کے آگئے تو نہیں کر کے دی تھی اشربہ سب کی تقریر ہے ہیڈ سپیچ ہے اس پر اف ای آر کٹے گی تین تین مہینے اس پر اب ہم گدہ کہیں قادیانی کو حکومت بھی پھڑ جائے میں کہتا ہوں مجھے ذرا پہلے اس گدے سے پوچھ تو لینے دو کہ وہ اپنا نام اس تمینے پہ بولنے بھی دیتا ہے یا نہیں تھا گدہ مگر قادیانی نہیں تھا گدہ ضرور تھا مگر قادیانی نہیں تھا کیوں اس کا عقیدہ تو سنو کہنے لگا لم یبقا من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیروں کا اے میرے محبوب ان ساٹھ میں سے سوائے میرے کوئی نہیں بچا اور نبیوں میں سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے لم یبقا من نسل جدی غیری میرے جد کی نسل سے میرے اسوا پیچھے کوئی نہیں باقی سارے فوت ہو گئے ہیں نبیوں کی خدمت کر کے ولا من الانبیاء غیروں کا اور نبیوں میں سوائے آپ کے کوئی نہیں اب دعوت فکر ہے ان لوگوں کو وہ کی انسان اور بڑے عقل کے دعوے کریں اور پہنچ وہاں بھی نہ سکے جہاں گدہ پہنچا اللہ کہنا ہو کسی کو احمد اور بے بکو تو کہہ رہا تھا یہ گدہ ہے جانوروں کے جو خصائص ہیں ان میں سے گدہ ہماکت کا نشان ہے جسے بے وکوف کہنا ہو اسے گدہ کہہ دیا جاتا ہے مگر گدے کی اتنی عقل تو ہے کہ وہ آخری نبی کو آخری نبی مانتا ہے لم یبقا من نسل جدی غیری بلا من الانبیاء غیروں کا نبیوں میں سے سوائے آپ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں اور ان گدوں میں سے خدمت کے لیے میں آخری ہوں کتنی دلچسپ داستان ہے حال حالت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیل چھاڑ عرش پہ ترفہ دھوم دام کان جگر لگا یہ تیری ہی داستان ہے اور اقبال کہتے ہیں آیت کائنات کا مانا ہے دیر جاب بھو نکلے ہیں تیری تراش میں کافلہ ہائے رنگ بھو عشق میرے آقا علیہ السلام کا کہاں کہاں پہنچا یہ بھی سپیشلائزیشن ہے کہنے لگا قد کنت ات وقت و انتر کبانی میں بائی چانس آنی ملا میں نے اس دن کے لیے طویل زمانہ تڑپ کے بلا رہا ہے اگر اس جدے نے کبھی ایک بار بھی اس دراز گوش مبارک نے ایک بار بھی سرکار کا تصور کیا ہوتا ہم پھر بھی ممبروں پہ بیٹھتا اس کو سلام کرتے لیکن اس کے نفس سنو پاسٹ کانٹینیو قد کنت اتوقعو اتوقعو توقعو سے بنا ہے یہ جو تم اردو میں بھی بولتیو توقعو ہے کہ جلسہ ہوگا تو قرآن آئے گا وہ توقعو ہے اتوقعو نتوقعو قد کنت اتوقعو انتر کبانی بائی چانس ملاقات نہیں ہوئی یہ جا کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی تھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے نبید 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 یا رسول اللہ لفے نبید 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 یا رسول اللہ لفے تاج دالے حتم نبو دیکھو اس میں اگلے الفاظ سنو توقع تھی مجھے میں توقع کرتا تھا کرتا تھا میں توقع کرتا تھا بار بار ایک دن آپ میری کشت پہ بیٹھو گے یہ میری حسرت تھی اب اسے صرف توقع تھی یقین نہیں تھا توقع تھی اس توقع پر اس کے انتظامات دیکھو اس نے جب یہ توقع رکھی تھی دل میں تمنہ کبھی سرکار میری کشت پہ بیٹھ ہیں اس توقع پر اس کی تیاری ایک ہم ہیں ہمیں یقین ہیں میدانِ معاشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ہم چومیں گے سرکار کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھ لگیں گے ہم بھی تیاری رکھیں کہ کہیں یہ ایک سرکار کے دشمن کے ہاتھ سے ہاتھ نہ لگیں گے وہ تھا جانور اس کا عشق دیکھو طےاری دیکھو حالانکہ صرف کیوں تھی اس نے اطیک کر لیا جب سرکار کو بٹھانا ہے تو میں نے کسی پرید کو نہیں بیٹھنے دینا اپنی پشت میں میں نے کسی پرید کو نہیں بیٹھنے دینا یہ گدا ہو کے اس نے پالیسی بنائی ہو تھی گدا ہو کے کہ میری کسی پرید کو اپنی پشت میں نہیں بیٹھنے دینا کیونکہ میں نے exhibition کا بیٹھانا اور یہ عاشق آج تڑپیں کہ محبوب آتے کیوں نہیں تو پہلے اپنی تیاری بھی تو دیکھیں فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے بن گیا جس دن مقام خود ہی مگیں آ جائیں گے یعنی ان کے لیے تو گدے نے کتنا احتمام کیا دراز گوش نہیں اب یہ ساری باتوں کا جواب ہے کہ اب کیا کرے برادری ہے کیا کرے مجبوری ہے کیا کرے اب اس جانور کی مجبوریوں کے سامنے اپنی مجبوری راکھوں سے پوچھو تو نے کیا کیا تو جانور سے ہمیں لبیت یا رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگانے کے بعد کی جو تقاضی ہیں وہ اچھی طرح سمجھ آئیں گے کیا صورتحال ہے کہتا میرے نبی عشق آپ سے کر بیٹھا تھا مگر گدہ تو میں یہودی کا تھا مالک میرا یہودی تھا عاشق میں آپ کا تھا محبوب میرے آپ تھے خریدا ہوا مجھے یہودی نے تھا گھر یہودی کا تھا رسہ میرے گلے میں ڈالا تھا مجھے بانا تھا اب دیکھو ایک طرف آج ہماری آزادیاں اور دوسری طرف اس بے زبان جان بر کی کیفیت جسے مالک نے گرسے سے بانا ہوا ہے نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے نہ کچھ سہولتے لے سکتا ہے کہتا ہے قد کنت قبلہ کا لے راجلن یہودیین تھا میں یہودی کا دیکھیں میرے محبور آج تک میں نے اپنی پشت فرید نہیں ہونے دی یہودی کا گدہ ہو کہ میں نے یہودی کو بیٹھنے نہیں دیا تھا میں یہودی کا اب دیکھو گدہ ہو کہ کیسے اپنا آپ کو بچائے یہاں انسانوں کے لیے مشکلے کے ہاتھ ہم کیسے بچائیں قادیانی کے ہاتھ سے مجبوری ہے اس گدہ نے سرکار کو بکھانا تھا ختم نبوت کا ایک کارکن تھا اپنی پشت اس نے کیسے محفوظ رکھی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب بھی کہیں جانے کے لیے تیاری کر کے مجھ بھی بیٹھنے لگتا تھا ایک دو بات تفاقی بات نہیں قد کنت آسورو یہ بھی ماجیز تمراری ہے کہ میں نے ایسے بار بار کیا کہ جب بھی وہ مجھ بھی بیٹھنے لگتا تھا میں جان پوچھ کے پھسل جاتا تھا اور اس کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے لگتا تھا دیکھو انداز سرکار کیا جنہوں کی اگر جی جدھو کی سفوں میں ہو انداز دیکھو کہ اپنی پشت بچانی ہے سرکار کو بکھانا ہے پرید کو بیٹھنے نہیں دینا سرکار سے جو پیار کیا ہے ابھی صرف سبق کو تھی دوستوں پر اتنی پکی تیاری ہے کہ جب بھی وہ بیٹھنے لگتا ہے یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں دیاتی محول میں کہ جدھے اگر ان کی نیجت نہ ہو اوپر کچھ نہیں رکھنے دیتے اپنی پوچھت سٹیڑی کر کے پنجابی میں کہتے ہیں یعنی کند دے گیا ہے یعنی وہ اس طرح سب کچھ لانا وقت نیچے گرا دیتا ہے اور مرضی نہ ہو تو اوپر آنے نہیں دیتا لیکن یاد رکھو کچھ گدھے ستاتے ہیں کماروں کو اور کچھ بتاتے ہیں وفاداروں کو کہتا کد کن تو آسورو بہی آمادہ میں جان موچ کے فسل کے اس کو گراتا تھا تو پھر محبوب اس سے جان میک ہوتی تھی کانا یو جیو بطنی وہ کمینہ میرا چارہ بان کر دیتا تھا آج اگر عاشق پہ ایف ای آر کٹے تھانے جائے جیل میں جائے ناشتہ نہ ملے اور وہ ڈیلا ہو جا اسے پھر لبائک کے تقاضی اس گدے سے سیکھنے چاہئے کہتا ہے کانا یو جیو بطنی یہ عمل میں نے کئی بار کیا کہ وہ بیٹھتا تھا میں گراتا تھا وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا بھوکا رہ گے پھر بیٹھتے کوشش کرتا تھا میں پھر گراتا تھا میرے محبوب میں نے صرف بھوکی نہیں کٹی آپ کی امید میں میں نے تو یہ بھوکی شکل یہ سولتھ دیل بھوکی کی بھوکی ہیں آرتا تھا میرے نبی میں نے ڈنڈے کھائے ہیں مگر میں نے اپنی پشت پلید نہیں ہونے دی امام ابن قصیر نے البدائی ونہا باقاعدہ ہیڈنگ ہے خیبر کی تاریخ کے بعد حدیث امام اس کے تاہر یہ سارے انفاظ موجود ہیں کیسی وفا چشم فلک نے ایسی عاشق پکے کسی کے نہیں دیکھے تھے وہ کے جانبر کس قدر وفادار دیکھے بغیر پیار کی آتھا توقع تھی کہ وہ ملے گے یقین بھی نہیں تھا لیکن پھر اس نے کہا میں نے اپنے ایسے کا کام کرنا ہے ہو سکتا ہے ملیں ایسا نہ ہو میری پشتیوں کے قابل نہ ہو تو میں کسی فلید بندے کو اپنی پشت پہ نہیں بیٹھنے دوں گا کتنی اس کو لذت آتی تھی جب بھوکا رہتا تھا جب ڈنڈے کھاتا تھا وہ بتاتا تھا زخم پہ زخم کھا کے جیت خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سیت عشق ہے یہ دل لگی نہیں وہ اس انداز میں جب اپنی داستان سنا رہا تھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بسن سمیتو کا یعفور تیرا نام میں نے عزاز کے لیے یعفور رکھ دیا ہے آخر عاشقوں کوئی نام تو مل جاتے ہیں اگر کسی کا نام آج سرکار رکھے تو اس کا کتنا اوقت پڑھ جائے اس کا نام تو سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو گدے کا نام دراز گوش مبارک اس کا نام میرے آقا علیہ السلام نے یعفور رکھا اور تھا سامنے ہی اور جب کوئی سامنے ہو اور پھر بھی اسے بڑایا جائے تو یہ صرف پیار کا بڑانا ہوتا ہے بچہ سامنے کھڑا ہو نام لے کہ ماں بار بار اس کو بڑا رہی ہے حالانکہ وہ دور ہے ہی نہیں کہ اس کو دور سے قریب ہو یہ صرف اظہار محبت کرتی ہے قربان جائیں سرکار کے در پہ عاشقوں کا کتنا عزاز ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس کا نام رکھا اور نام رکھ کے فرمائے یا یعفور اس نے کہا لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ اور نام رکھ کے فرمائے موسیقی آگے اس کی لمبی داشتان ہے سرکار سواری بھی فرماتے تھے جب چھوڑتے تھے تو پھر وہی پیغاملے کے بھی جاتا تھا اسے پتا تھا کہ مدینہ منورہ کے کس محلے میں کس گلی میں اس سے آبی کا گھر ہے جس کا نام سرکار نے جی جائے جاتا تھا تو تانگینی دروازے کو مارتا عاشق عدب والے ہوتے ہیں سر سے دروازے کو کھٹ کھٹ آتا تھا سر سے اور اسے پتا ہے کہ گھر میں دس بندین میں سے سرکار نے کس کو بڑھایا وہ پہچا جاتا ہے آگے تو کمینے لوگ سرکار کے علم توڑتے پھرتے ہیں یہ سرکار کی اس دراز گوش کے مارت کو تو دھولے یعنی کتنی مجھے معلومات مدسر ہیں کہ سرکار نے فران شہابی کو بڑھا کے لے آؤ اس محلے میں جہاں اس شہابی کا گھر ہے جس گلی میں گھر پہچانا ہے گھر کا پتا ہے اور پھر دروازے پہ جب دستک دیتا ہے تو اندر سے وہ باہر نکلتا ہے یہ پتا ہے کہ یہ ہے یا کوئی اور ہے جس وقت پہچان لیتا ہے تو کہتا آیا ہے بھلاوہ تجھے دربار نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تقاضے لبائے قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو پیش ندر رکھنا ہے دین آج غریب الوطن ہے اس کو وطن دینا ہے اور جو وطن دینے کی جد و جہد میں لگ جائے سرکار نے ٹکتے پہلے ہی ان کے لیے کاٹ کر رکھی ہوئی ہے اسلام آیا تھا تو پردیسی تھا اس وقت یہ ماننے والے پردیسی ہو گئے جنہیں گھر چھوڑنے پڑے اور سب کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ سے نکل گئے مدینہ منورہ پھر فرما اس کو حیبت ملی کیسر و کسرہ پر اس کا روپتہ نہیں ہو گیا فرما سیود و غریبہ سرکار کو یہ برما کے بچوں کی کچھلی علاقے نظر آ رہی تھی یہ کشمیریوں کی چیخیں یہ فلسطینیوں کے جنازے پھر سیود و غریبہ پھر میرا دین اجنبی ہو جائے گا اس کے ماننے والے جو ہیں ان کو لوگ کوئی حیثیت نہیں دیں گے ماشرے میں اجنبی ہو کتنا بنا دیں گے سرکار فرماتے ہیں فَتُّوْبَ لِلْهُرَوْرَبَ جب اسلام بے گھر ہو چکا ہو اس وقت جو میرے اسلام کو گھر میں جگہ دے گا اور اس کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا میں آج اس کی جنت کی ڈکٹوس کو عطا کر رہا ہوں تو لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے کہ جس کے لئے سرکار حکم بھی دے گا کہ اس دین کو جگہ دینی ہے دین کو آباد کرنا ہے آج وہ دین ہم سے وقت مانگتا ہے ہم سے ہماری مصرفیات سے تائیں دولت اپنی صلاحیتیں کہ ہم اس کے لئے خرچ کریں تو لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے اس دین کو غالب کیا جائے یاد رکھیں دین آیا ہوا صدیوں سے ہے اور بل یقین آیا ہوا ہے اور اس میں شک کرنا بھی ناجائز ہے چونکہ قرآن کہتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دیکھ کر بھیجا جب رب کہے میں نے دیکھ کر بھیجا ہے اور سرکار کہے میں لے کے آگیا ہوں اب اس دین کے آنے میں تو کوئی شک نہیں رہا لفظ وہ بولو جس کی کن تاہیر نہ کرنی پڑے ایسا نہ ہو کہ قادیانی کہیں کہ ابھی تک تمہارا دین آئی نہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے تھے یا کہیں کہ آ کے پھر جلا گیا تھا محکوف ہو گیا تھا یا مطل ہو گیا تھا کہ تم پھر لانا چاہتے ہو دین صدیوں سے آنا ہوا ہے اور جب سے آیا ہے گیا نہیں اب اس کے بعد ہماری ڈیوٹی اس کو لانا نہیں ہے لے تو سرکار آئے ہیں ہماری ڈیوٹی قرآن نے کہا لیوز ہیرہو علد دین کلی اس آئے ہوئے کو ہر طرف غالب کرنا ہے آئے ہوئے دین کو ہر طرف غالب کرنا ہے آئے ہوئے کو ہر طرف غالب کرنا ہے تو ہمیں قرآن و سنت میں لفظ دیئے گئے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے ہمارے بڑوں کی ڈیوٹی کیا ہے ایک آتا ہے اقامتِ دین ایک ہوتا ہے تجدیدِ دین ایک ہوتا ہے اعلائے دین ایک ہوتا ہے غلبائے دین ایک ہوتا ہے تفہیمِ دین ایک ہوتا ہے تعلیمِ دین یہ ساری ڈیوٹیاں ہیں دین لانا تو سرکار کی شان ہے سرکار لے آئے اور آنے کے بعد گیا نہیں ہے نہ کہ اس دین کو بھیج سکتا ہے اب ہے کہ اس دین کو غالب کیا جائے یا پھر زندہ باد کا نعرہ جو ہے اسلام زندہ باد اس پر بھی حدیث دلالت کرتی ہے میراکہ علیہ السلام کا فرمان ابنِ باجہ میں موجود ہے اور یہ ذہن میں بھی سارے لوگ یہ حدیث رکھیں کہ تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جرسہ کرنا ہو دفتر بنانا ہو بینر لگانا ہو وقت دینا ہو اس کے اندر یہ نیت سو فیصد ہر وقت ہونی چاہیے اور روزانہ چیک بھی کرنی چاہیے کہ جلسہ کیوں کیا بینر کیوں لگایا دفتر کیوں بنایا فارم کیوں فل کیا تنظیمی کام کیوں کیا اس کے اندر کیا نیت ہے میراکہ علیہ السلام نے طلبِ علم کے لحاظ سے فرمایا من جاہو الموت وَهُوَ يَطْرُبُ الْعِلْمِ لِيُحْ يَيَا بِهِ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَنَةُ وَاحِنَ فِي الْجَنَّةِ ایک وہ شخص ہے جو پڑھنے گیا تو عالم بن گیا چوٹھی کا مدرس بنا مفتی بنا مناظر بنا اور ایک وہ ہے ابھی پڑھ رہا تھا کہ موت آگئے نہ ابھی کلی مسکرائی نہ علم کا فیض زہر ہوا نہ کتابیں لکھیں نہ مجموع میں تقریریں کی ابھی پڑھ رہا تھا کہ موت آگئے میراکہ علیہ السلام پرواتے ہیں اسے ناکام نہ کہنا قیامت کے دن اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جاری ہے بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةُ وَاحِدَةُ فِي الْجَنَّةِ ایک درجے کا فرق کس پیس پر کیوں رہا تھا صرف اس وجہ سے کہ گھر سے نکلا تھا اس لیے نہیں نکلا تھا کہ پڑھو تو ترخواہ ملے پڑھو تو لیڑری ملے پڑھو تو شہرت ملے پڑھیں پڑھو تو میرا چرچہ ہو نہیں اس کے دل میں تڑپ تھی کہ معاشرے میں اندیرا کیوں ہے معاشرے میں رسمیں کیوں ہیں معاشرے میں پیدتیں کیوں ہیں معاشرے میں خرافات کیوں ہیں معاشرے میں فیشن کیوں ہیں کیوں نہ سنت کا میں چرچہ کروں کیوں نہ میں دین کو غالب کروں وہ گھر سے نکلا تھا پڑھ رہے کہ میں اسلام کو زندہ کروں یہ لفظ سرکار نے بولے میں اسلام کو زندہ کروں اس نیت کی وجہ سے اس کا بیڑا پار ہو گیا حالانکہ پڑھ نہیں سکا رب نے عجر پورا دے دیا اس واسطے تحریک لپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے وقت نیت غلبہ اسلام نیت غلبہ دین نفاظ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ پکی نیت روزانہ ہونی چاہیے پھر کبھی بھی اس تحریک کا کارکن ناکام نہیں ہوگا اس کو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ اور یہ ہے لیوسی روغل الدین کل اس دین کو ہر دین کے اوپر غانب کرنا اس کے لیے ہم نے جددوٹ کرنی ہے کوشش کرنی ہے اور اس کا ایک محاذ آنے والا الیکشن ہے یاد رکھو ووٹ کیا ہے ووٹ بیعت ہے ووٹ امانت ہے ووٹ شہادت ہے اور ان تینوں لفظوں پر تین تین گھنٹے تقریر کی جائے پھر بھی حق کا داری ہوگا ووٹ دیتے ہو کبھی سوچے نہیں تو ووٹ ہوتا کیا ہے بات کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کوئی کامل ہونا چاہیے تو ووٹ دیتے وقت کسی یزید کو دے دیتے ہو ووٹ کا ہی تو جھگڑا تھا امام حسین اور یزید کا یزید ووٹ مانگتا تھا امام حسین کہتے تھے تو نا آل ہے تجھے ووٹ نہیں ملے گا یہی تو ساری بات تھی ووٹ بیعت ہے اور پانچ سال کے بعد بیعت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہارا میروں مومنین کون ہونا چاہیے بیعت کس کی کرنا چاہتے ہو تو مگوٹھا لگا کے مور لگا کے کہتے ہو میں اس کے کروں گا اور اگر کسی کنجر کی کسی شرابی کی کسی بدکار کی کرو گے اور اس کو بہوچاؤ گے جو کل ختم ربوت گملہ کرے تو پھر اتنا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تو اس بنیاد پر سمجھاؤ لوگوں کو کہ ووٹ کے بارے میں جو یہ کنسٹ ہے کہ ووٹ آ گیا ہے الیکشن ووٹ دینا ہے تو مامو ووٹ مانگنے آ گیا ہے اس بار تو مامو کی کہنے پہ دینا ہے چچا ووٹ مانگنے آ گیا ہے اس بار تو چچا کی کہنے پہ دینا ہے برادری ووٹ مانگنے آ گئی ہے اس بار تو برادری کو دینی ہے ووٹ دینا ہے یا سڑک پکی کروانی ہے یا تھانے سے چھڑانے کے لیے جو چھڑاتا ہے اس کو ووٹ دینا ہے تو خدارہ ووٹ کے لحاظ سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بیعت کس کی کی امانت اہل کے سفردکی کی یا کسی خین کو دی شہادت پارسہ ہونے کی اور امیر المومنین ہونے کی کسی جزید کے بارے میں دی یا کسی پارسہ کے بارے میں دی یہ قیامت کے دن پوچھا جانا ہے تو کیوں اتنا بوجھ اپنا بناتے ہو جو ماضی میں ہو چکا اس کی تلافی کا احتوام کرو اور آئندہ کے لیے خود ہی نہیں پوری قوم پر بازے کردو کہ ووٹ برادری کا نہیں ممتاز قادری کا ہے ووٹ نالی کا نہیں دین کی رکھبالی کا ہے ووٹ اٹھانے سے چھڑانے کا نہیں ووٹ جنت لے جانے کا ہے اس واسطے آنے والے الیکشن میں محاصبہ کرو ان سب لوگوں کا آج جن کی گردنوں میں سریعہ ہے یہ تم سے ووٹ مانگنے جب آئے نوازی تولہ اسے بتاؤ تو نے تو قادیانیوں کو بھائی بہن کہا تھا سرکار کو تو نے اتنی عذیت دی تھی سرکار کے خدداروں سے تیرے رابطے ہیں تیرے دور میں عرف نامہ قطمن عمد پہ حملہ ہوا اور پھر تو نے وہ چھپا کے رکھا تُو نے رانہ سنا کو جس نے قادیانیوں سے مفاداری کی ختمیوں سے غداری کی اس کو تُو نے سینے لگا کے رکھا تُو نے بھگوان اور رحمان کے بارے میں کہا ایک ہی ذات کا نام ہے تو چل کسی بھگوان کے ماننے والے سے ووٹ مانگ ہم تو رحمان کے ماننے والے ہیں یہ محاصبہ کرنا ہے اور یہ بازے کرنا ہے کہ اب ووٹ ہے کس کا آجی کا اب ووٹ ہے کس کا آجی کا چھانے بولو اب ووٹ ہے کس کا چھانے بولو اب ووٹ ہے کس کا چھانے بولو اب بولو چھانے 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 بولو